جدو رسول اللہ نے حملہ کیتا نا مشرقہ نے عجرت تو پہلے حرمِ قابج حضور جلوہ گھر صلی اللہ صدیق اکبر حضور دی ڈال بھن گئے حضور دی ڈال بھن گئے صدیق اکبر نے انہا کٹ 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 کے نا بہت ہی کٹیا بانکہ مو مبارکتی بھی جتیاں ماری ہونے جدو صدیق اکبر نے کٹ پہ رہی سی نا ایک بندے نے آواز لائی انہا کہا وہ کون ہوئے سنو گرہ انہاں کہا حالدہ ابن عبی کو حافتہ مجنون ابو کو حافتہ پتر جللہ ہے جدو افضل الخلق دعا در رسل دے عشق در کی اظہار اینجی ہے کہ بندہ جب تک جللہ نہ کہنا دے تو عشق در اظہار نہیں ہوتا تو سی اجھے سجدے رہن دے وہ نعرہ کے میں لانا ہے ہن نعرہ نہ ہونا مرور نہ پیار رسی کر اے دل کو اسی لوگوں کو ڈرنا ہے یا گندہ کوئی اجازت لینے جی تو سی دسو کتنا پیار کرنا ہے اقبال کہتا نشان راز یکل ہزار ہیلا مپوس بیاک عشق کمالے سے یک فنے دارت اقبال کہتا جدو بھی حضور تک پتہ پچھنا ہے اکل کوئی نہیں پچھنا یہ تے ہزار بہانی آنا تنو شیخو پوری بھی نہیں جانا دے گی پنڈی جانا دے در کنار ہے فیضہ بات جانا دے در کنار ہے حضور تک عیدت ہے گھروں گھروں میں نہیں نکلن دے گی حدات نہیں دیکھ میں کہا پھر اقبال کدھے کوئی پچھئے کہنا بھی یا کش کمالے سے یک فنے دارت اقبال کہنا جدو بھی حضور تک پتہ پچھنا ہے عشق کو پچھنا ہے وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی شان اور عزبت کس مصر حق چاہ جائے تاج داریل ختم نوبوت توجہ اقبال ایک اور گل بڑی کی تھی کہنا تو خود وقت قیام خیش اقبال کہنا تنو خود پتہ ہونا چاہیدہ میں کس ویرے اٹھنا ہے نماز عشق و مستی رہ آزان نیس اقبال کہنا عشق و مستی دی یا نماز ہو نہیں دی وستے کدھی آزان ہوئی نہیں ہو دی میں مثال سیدنا صدیق اقبر جدو رسول اللہ نا جا رہے نا حجرت سفر اچھ تے کدھی اگے چلنہ کدھی این کدھی ایتر کدھی تائیں کدھی بائیں حضور نے فرمایا صدیق یہ کیا کر رہے ہو عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود پڑا دلیر ہوتا ہے کبھی ادھر چلے جاتے ہیں دوڑ پر کبھی ادھر دوڑ کر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر حضور چل رہے ہیں صدیق کے اگر پر ایسے 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 پروانے کو ہے چلاک بل بل کو بھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بات بس ایتنی بات بات سمجھ آئی کوئی نہیں میرے آقا نے پچھا صدیق ایک کی چلنے دا انداز ہے سنو اینہ نو جی نماننا موسی رسالت علاوہ پتہ ہی کوئی نہیں میں آقا افسر الخلق باد رسول سانو دست رہ گیا کچھ عرض کی تھی حضور جدو میں نو جلیج خیال آنا نا دشمن اگر آ جائے گا تا پھر میں نس کے انگر ہو جانا ہوئی صدیق کی جان دے گا حضور وال کو یا سکتا حضور جدو میں نو خیال آتا کہ دشمن کدرے ایدروں پشت والوں نہ آ جائے تو میں پھر نس کے چلا جانا ہوں در جنہیں مقابلہ کرنا ہے میرے والا ہے میرے محبوب والا کوئی کیوں آئے یہ تقریروں سے عشق نہیں آتا اقبال احمد کا نہیں رویا کہنا ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب کہنا جو عشق کوئی نہیں ہے تو پھر رب کوئی تھوڑا جا منگی لیکن سوز صدیق علی وآلہ ہسی ایک اللہ کر دیں کہیں دیں جی بڑی سخت باتیں کرتے قسم با خدا کوئی سخت باتیں نہیں کرتے یہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہم کرتے شاہ جی نے دسے آنا ایک سب نہیں لڑیا سب بندے نو لڑے نو لڑے نا تے بندے تے جسم اختیاری مک جانگا ایک سب لڑے تے صدیق اکبر نو تہیات شاہ علی اللہ محدثِ دین بھی لکھیا ازالت الخباب کئی سب لڑے لیکن لم ید حرک مخافت آئیں ینتبیا رسول اللہ ایک واری بھی جسم ہنگ نہیں ہویا کہیں حضور کی نیند میں خلال نہ آئے کہاں جے حضور دی خدمت واسطے تے حضور دی دین واسطے بیڑیا بھی کام کرے تے انہوں بھی لنگر مل جاندہ میں آنگے گل کرنا توجہ اور چروہ جڑا یہودی سی ہو کہنے لگا یار میں جاندہ تھے ہاں لیکن میرے یہاں بکریاں کون چرائے گا بیڑیاں کر لگا میں فقیر اس خدمت واسطے حاضر ہوں میں بکریاں چراؤں گا وہ چلا گیا نبی علیہ السلام دی خدمت کلمہ پڑھ لیا میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے غلامانو بلانا مسجد نبی شریف تو مجموعت بیان کر اس بیڑیے میری شان کی بیان گیا کلمہ تے انہاں پڑھ لیے اسی پہلے لیکن حضور نے فرمایا کم فحدث جدو مجمع لگ گیا حضور خود میرے محفل صدی کے اکبر بھی موجود فاروق عاظم بھی موجود عثمان غنی بھی موجود مولا کائنات بھی موجود ابو حریرہ بھی موجود بلان بھی موجود سعاد بھی موجود سعید بھی موجود ابو عبیدہ بھی موجود خالد بھی موجود کاکا بھی موجود شرحوین بھی موجود مستندہ بھی موجود سارے موجود فرمایا ہون بس ہو جی اور بیڑیے کی گل کی تھی انہاں دسیا حضور بیڑیے ہیں جایا پھر ہیں جایا انہاں دے دل ایک خیال آیا انہاں کہا یار بیڑیہ تھا بیڑیہ انہاں جی مر گیا تو واپس میری بکریاں کھا گیا تھا پھر حضور نے فرمایا میری شان جان کرو بیڑیے نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرو میری آقا نے فرمایا کہ واپس گائنا تھے اندازہ نہیں کرنا ہے ایک ایک بکرین گل لوی بیڑیے جیڑا وعدہ کی تا وہ پورا کرو اور تسی کیڑے بیڑی ہو اور بہتر سال پاکستان بڑھے ہیں اسلام دا نا لینہ رہے دشتگرد بڑھ گئے اور بیڑیے بھی حضور دا نا آجائے تے بندے نا پتر بڑھ کھڑو نا اور تسی کیڑے بیڑی ہو جیڑے نامو سے رسالت تو تھی بھی تو ہم کوئی پتہ نہیں حضور دی ختم نبوت تو تے تسا مر کے ڈاکہ ماریا اسی تے سیرا فیضہ ماد پچھڑ گیا اسی اور دس سوٹ کے لوگ گھنڈا آئے جیڑے ختم نبوت تو تے ڈاکہ ماریا شور تطبیر سے تھر تھراتی زمین یہ نعرہ ایک بڑی عجیب چیز اس واسطے میں لوانا تھا کہ کوئی بندہ پریشان بیٹھے ہو دی پریشانی دور ہو جائے تو آیا میں دارتے کیوں ہوں گا دینا سیبہ اور ہزارہ رناو ترنگین ہیں محمد وہانو کی پتہ ہے کتنی سٹھیے تھے اس نعرے بیچ روحانی بھی تھے جسمانی بھی اور لندن اسے ساڑھا ہو مولانا لیا سے جیڑا شیر شیر لگتا وہ کہا دا میں اسپطال دے بار تیرے موبائل نا جنہیں تقریب بیٹھے سی تیرے انگریز ڈاکٹر گزریا انہیں ویکھے نا ہاتھ تھا ان سارے چاہے دیکھ میرا ہاتھ بھی ان چاہیا کر لگے یہ بندہ ڈاکٹر لگتا ہے انہیں کہا ڈاکٹر نہیں ہے ساڑھا مزبی رہنو ماہوے انہیں کہا میں نہیں بتا ساڑھا مزبی رہنو ماہوے جاڑھا پندہ انہیں کرنا انہوں نے دیل دی بیماری نہیں ہوں دی انہیں ساڑھا مزبی رہنو ماہوے ناو جی اور جہاں تو واپس آئے دیکھے تھا بکریاں پوریاں کسی سوچ سکتے ہو بیڑیاں بچارہ کتنا بکھا رہا ہونا بکریاں بندے کو لو کابو نہیں ہوں گیا بیڑیاں کی میں بغبو رکھی ہوں گیا بکری تو ایک بھی نہیں کھڑھا ہوں گیا ادھر جا رہے ہیں ادھر مو ہوتا بیڑیاں اپنی دومنا ادھرکی میں کابو رکھتا ہونا بھائی کدھرے حضور دی بارگاہ پہ شکایت نہ لگ تی فزبہ اشاتہ لزیب قاضی عیاض نے شفاہ شریف انہیں بکری انہیں نپی انہوں زبہ کر کے تی بیڑی انہوں کیا لاؤ جی تسی بھی تبرو کھاؤ جنا بھائی اتنی بات جی حضور دی عزت تی گل بیڑیے کرے تو انہوں ہی چھوٹا گوشت لاب جان رہا ہے لبیا کے نہیں لبیا جی یہ لنگر کہاں سے آئے میں آگا لنگر تا حضور دی شانہ دس ہی نا بیڑیے نے لنگر تا انہوں ہی لاب جاتے ایک مولانا مبین چہر تے بھائک ہے یا شایدی در کرسی صدارت تے بھائک ہے یا ایک ناک خان ناک پڑتی حضور دی عزت شانہ بیان کرنا یہ روٹی کھاتے ہیں میں آگا اور روٹی تا بیڑی انہوں ہی لاب جاتے ہیں حضور دی شانہ بیان کرنا بس اتنا بھائک Черigo یہ لبائک بانوں کو روٹی کون دیتا ہے جن کا کام کرتے ہیں وہ دیتے ہیں ان کو پیسے کون دیتا ہے görی جن کا کام کرتے ہیں وہ دیتے ہیں کہتے ہیں صحیح ان کے نعرے کون لگوا تا ہے میں نے کہا جن کا کام کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں وہ ڈال دیں جن نعرے نہ ہوئے باز اتنی بات ہے جی پھول کون ڈالتا ہے جن کا کام کرتے ہیں وہ لوگوں کی دلوں میں ڈال دیتے ہیں پھول پاوے کیا مطلب کوئی اینکھا دے نا حضورﷺ علیہ السی دیزت نہیں ہوئی یا رسولﷺ علیہ السید یا رسولﷺ علیہ السید یا رسولﷺ علیہ السید یا رسولﷺ علیہ السید اور جو انہیل حسن بن علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اگلہ سال بخالی اندہ نابی علیہ وقانا وصافا انحیلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیل سفلی من آشین دعلا دبی فقال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمن مفقمن یا دلال و جو دلال والکمر لیلت البادل اطول من المربو و اکسر من المشذب عظیم الحمد رجل الشار انفرق تعقیقت انفرق و اللہ فلا یجابد شارو شخمت او زنیه اذہو وغفرہو اذہر اللہ ونواسع الجبین ازجل حواجب سباب و من غیر قرن مینو ماعر و یدرل غدب اطلع عرمین لہو دورو یقفرہو من لم یتعمل و شمک السلدحیات سال الخدہ اندلی الفمین فالجلس ناندقیق المصر لدکان نعنو کا اجید دمیت فی صفاہ الفدہ موقدر الخلق بادن المتماسق سوا البطن والصدر حرید الصدر بعد ما بین من کی بین نخم ترادیس اندل المتجرد موصول ما بین اللبت والسرد بشار یدریک الخط عالی الصدیعین والبطر من ماسل عذالق عشر الزراعین والمنکبین وعال الصدر طبیل الزرنین رحم الراحد شسن الكفہین والقدمین سائل اطراف یعطال شائل اطراف خمسان لخمسائن مسیح القدمین ینبو انم الماو زال ومنظری المشید اذا مشاه كأنما ينحد من صبب واذا الدفت الدفت جميعا خافض الطرف نظره الى المرض يكسر من نظر الى السماعة جل نظر الملاحظة يسوق واصحابه يبدو ملك السلام سلام سلام تلو سلام 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 علی اللہ تعالی وآل یکن رسول اللہ سلام اللہ تعال علی وآل سلام بالتبی الممض تور وَلَمْ يَقُمْ بِالْجَادِلْ قَدِدِ وَلَا بِالْسَبْتِ قَانَ رَجِلًا شَارًا وَلَمْ يَقُمْ بِالْمُطَحَمِ وَلَا بِالْمُقَلْسًا وَقَانَ فِي وَجِي تَدْوِيرٌ عَبْيَدٌ مُشْرَبٌ عَدَعُ جُلَيْنَن آدَقُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْقَدِدِ عَجْرَدُ عَجْرَدُ الْنَّاسِ صَدْرًا وَأَسْلَكُ الْنَّاسِ لَهْجَةً وَعَلْيًّا وَمَرِكَةً وَأَقْرَمُهُمْ عَشِيرًا مَرَّعُ فَطَاهَةً حَابَهُ وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً حَبَّا يَقُولُنْ عَائِتُ الْمَّرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِسْلَى